اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلائیبل والڈ اور میں ہوں انسرسیال دوستو تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاملات کافی سنجید ہو گئے ہیں اس حوالے سے آج پورا دن کیا ہوتا رہا ہے کچھ رپورٹس ہیں کچھ ویڈیوز ہیں وہ میری کوشش ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں ابھی کیا چال رہا ہے اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آگے گورمنٹ کرنے کیا جا رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ معلومات ہیں یا حکومت کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سب سے پہلے اگر آپ بہتر سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے انٹرنل معاملات ہوں یا ایکسٹرنل معاملات ہوں ان پہ میں ویڈیوز لاتا ہی رہتا ہوں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو جس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اور ایک نارمل جو ہے پاکستانی ہونے کے ناتے یا جس طرح سے ہم سب مسلمان اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے جو آقاں ہیں اور ان کی جو شان ہے اس کے خلاف ہم کچھ برداشت نہیں کر سکتے اور یہ سبی کا عقید ہے اب جو سمجھنے والی بات ہے جو کہ ابھی تک جو عام پاکستانی اس پہ کنفیوز ہے وہ اس بات پہ ہے کہ دیکھیں جو اس ملک کا وزیراعظم ہے وہ جب بھی کعبہ شریف جاتا ہے یا مکہ مدینہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کا جو جوتا ہوتا ہے وہ بھی پاؤں میں نہیں ہوتا وہ اتنا عدب اور احترام کرتا ہے اور وہ دعوے دار ہے اس چیز کا کہ میں آقا کی نموز پہ حرف نہیں آنے دوں گا اور اس کا میں سپاہی ہوں اور مجھے اس پہ یقین بھی ہے کم از کم میرے سے تو وہ اچھے مسلمان ہیں دوسری طرف تحریک لبیک ہے جس کا ہر بندہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ وہ واقعی سچ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب میرے جو جان تن مندھن ہے وہ آقا پہ قربان ہے اب دونوں کا مقصد ایک ہی ہے لیکن جو اختلاف رائے ہو رہا ہے وہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ طریقہ کار جو ہے وہ دونوں کا مختلف ہے اب اس کو لے کر جس طرح سے مذاکرات ہوئے اور اس میں ناکامی ہوئی اور اب جو معاملات ہو رہے ہیں وہ انتہائی سنجیدہ اور کافی حد تک مایوس کون بھی ہیں چونکہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں دوستو یہ کچھ ویڈیوز ہیں وہ چل رہی ہیں آج سارا دن کیا ہوتا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ آج جب انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تحریک لبیگ میں لبیگ نے تو اس دوران جو ہے وائلنس ہوا ہے تصادم کی صورتحال ہوئی ہے اور اس میں جو ہے تین پولیس والے اپنی جان سے گئے ہیں اب جو تین پولیس والے کہہ رہا ہوں میں ایسے ہوا میں نہیں چھوڑ رہا میں پکچرز بھی دیکھ چکا ہوں ان کی اور ان کے سر میں گولیاں لگی ہیں اور وہ جہان فانی سے کوش کر گئے ہیں اس کے علاوہ ستر کے قریب بتایا جا رہے ہیں زخمی ہیں اور ان میں سے کافی سارے جو ہیں ان کی جو صورتحال ہے کافی کریٹیکل بھی ہے اب جہاں تک بات ہے کہ تحریک لبیگ کے لوگ بھی زخمی ہوئے ان کے ساتھ زہرے ہوئے ہیں اس میں جس طرح سے تصادم ہوا ہے تو ان کو بھی جو ہے اس میں نقصان پہنچا ہے جب دو دھڑے آپس میں آمنے سامنے آئیں گے تو نقصان تو ہوگا لیکن اسی دوران اب یہ جو پوری سمری پھر وزیراعظم عمران خان صاحب نے منگوائی ہے شیخ رشید سے اور انہوں نے جس طرح سے رپورٹ دی ہے پھر اس میں ادارے بھی شامل ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم جو ہے جو ایکٹ ہے ایک سو سنتالیس اس کے تحت ہم رینجر طلب کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہوں گے چونکہ جو تحریک لبیگ ہے وہ آگے بڑھنے سے نہیں رک رہی یا اس میں جو ہے تامل برت رہی ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنے سٹانس پیڑی ہوئی ہے اب اس میں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ شرپسند اناثر جو ہیں وہ شامل ہوئے اس اتجاج میں اور وہ پھر نقصان کر رہے ہیں اور وہ نقصان صرف عام آدمی کا نہیں ہو رہا ریاست کا ہو رہا ہے اور ان جو یہ تحریک ہے اس کا بھی ہو رہا ہے حالانکہ ان کو کال ادم تحریک کرا دیا گیا ہے اور اسی بات کی جو نشان رہی ہے وہ آج شیخ رشید نے بھی کی ہے کہ کہیں آپ پہ انٹرنیشنلی پہبندی نہ لگ جائے یہ یہاں پہ معاملات تو حال ہو سکتے ہیں اور آپ سے پہبندی بھی اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن اگر اسی طرح سے معاملات چلتے رہے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے خلاف جو ہے انٹرنیشنلی پہبندیوں کی جو ہے فریسٹ میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا اور پھر حالات کافی مشکل ہو جائیں گے یہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ گورنمنٹ کا سٹانس ہے لیکن یہ تو بات اپنی جگہ پہ تیہ ہے دوستو کہ اس کے اندر جو یہ ناصر شامل ہوئے ہیں یہ دونوں سائیڈوں کے جو ہیں دوست نہیں ہیں یا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سجن نہیں ہے گے یہ جو ہیں نقصان کرنا چاہتے ہیں یہ خطرہ موجود ہے کہ کچھ شرپ پسند تنظیمیں جو ہیں ان کے لوگ ہوں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی سیاست کی روزی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے بلووتے پہ اب اس کو تحریک لبیک نے سمجھنا ہے کہ یہ جو صورتحال تصادم کی طرف جاتی ہے اور اس میں ریاست کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کا جو نقصان ہو رہا ہے دیکھیں نا جب رکشے جلتے ہیں تو وہ کون سا جو ہے مذہب کی خدمت ہو رہی ہے اور اس میں کون سے وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے گستاخی کی آقا کی شان میں نقصان تو غریبوں کا ہو گیا جن کی دھیاڑی بھی اس دور میں مشکل ہے تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے احتجاج وہ کر رہے ہیں اوکے جو ریاست ہے وہ جو بہتر سمجھے گی ان کے خلاف ڈیسیجن لے گی لیکن احتجاج کا حق سب کو ہے وہ پور امن ہونا چاہیے اس طرح سے جو لوگ مریں گے یا عام غریب کا سات سال لگایا ہے جب پوری زنگی لگائی اور اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور اس طرح کا کاروبار شروع کیا اور اس کا وہ سارا کچھ چلا گیا تو وہ کہاں جائے گا تو یہ صورتحال جو اکتیار ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ دفعہ 147 لگایا ہے ساٹھ دن کے لیے رینجر منگوائی گئی ہے اور کچھ جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلی فورس بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر حالات کنٹرول میں نہ آئے تو لیکن بات ہوئی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ دونوں سائیڈیں اگر سمجھتی ہیں تو حل بھی کیا جا سکتا تھا اور آگے جو گورنمنٹ نے ریڈ لائن رکھی ہوئی ہے وہ جیلم رکھی ہوئی ہے اور اس سے آگے نہیں باڑ سکتے لیکن اگر اس سے آگے وہ بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا کہ پھر تصادم ہوگا رینجر آگے رینجر ہوگی ساتھ تحریک لبیق ہوگی پھر نقصان ہوگا تو یہ دونوں سائیڈوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سمجھنا ہے اور خاص طور پر ان شیطانوں کو نکالنا ہے جو ان کے اندر جو ہیں داخل ہو چکے ہیں جو ریاست کے بھی دشمن ہیں اور اس تحریک کے بھی دشمن ہیں اگر ان شیطانوں کو دور نہ کیا گیا تو یہ واقعی یہ سیچویشن اس طرف جا سکتی ہے کہ پھر دنیا جس طرح کی تصویریں دیکھے گی تو اس میں انٹرنیشنل پہبندی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سچے عاشق رسول ہیں اور دونوں سائیڈوں پہ ہیں کم از کم میرے سے تو زیادہ اچھے مسلمان ہیں وہ لوگ جو جذبہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنا آپ جو ہے قید کروا بیٹھیں گے اور ان پہ بھی پہبندیاں لگیں گی حالانکہ ان کا جو مقصد ہے وہ اس حد تک تو نیک ہی ہے کہ وہ آقا کی شان کے لیے کھڑا ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں اور میں مانتا ہوں اس میں کوئی شاک نہیں ہے ٹی ایل پی بھی کہتی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں میرے سے تو کم از کم وہ اچھے ہیں لیکن بات طریقہ کار پہ جو وہیں پہ تھنی ہوئی ہے اور اس وقت بھی جو جس طرح سے وہ آمنے سامنے ہیں دوستو اس وقت بھی وہ آمنے سامنے ہی چل رہے ہیں پولیس نے اور رینجر تو ابھی آ رہی ہے شاید کچھ آ بھی چکی ہو تو انہوں نے ان کو روکا ہوا ہے اور بات یہی پہ جو ہے آمنے سامنے آئی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے بارال اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹین پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں تامن کے لئے شکریہ دوستو